السلام علیکم ویورز لاس مہرے پہلے لیکچر میں ہم نے سیکھا تھا قوڈیڈک ایکویشن قوڈیڈک ایکویشن کو سال کرنے کے بیسیک کتنے میتھڈ تھے اور ساتھ ہم نے سیکھا تھا کہ ہمیں کسی بھی فارم میں اگر کوئی ایکویشن لکھی ہوگی تو اس کو سٹینڈڈ فارم میں کیسے کنورٹ کرنا ہے تو آج ہم گرتبات کرتے ہیں اس کے سلوشن کی تو آج ہم سیکھیں گے کہ فیکٹریزیشن سے ہم قوڈیڈک ایکویشن کو کیسے سال کر سکتے ہیں تو دیکھیں اس کا ایکسرسائز جو ہے وہ آپ کی 1.1 کوئیسر نمبر 2 فرسٹ پارٹ ہے ایکس کے مائنس ایکس مائنس 20 is equal to 0 اور جو فیکٹریزیشن ہم یہاں پہ کرتے ہیں یہ موسٹلی جو ہے ہمارے جو سلے بس میں موسٹلی فیکٹریزیشن جو ہے وہ ہے میڈ ترم بریکنگ کی ہم نے میڈ ترم کو بریک کر کے جو ہے وہ فیکٹریزیشن کرنی ہے اس کا میتھڈ کیا ہوتا ہے سب سے ہم پہلے کیا کرتے ہیں جو ہمارے پاس x square کا کوفیشنٹ ہے اور جو کانسر نمبر ہے دونوں کو آپس میں ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 1 کو ملٹیپلائی کر لیا 20 سے تو آنسر آ گیا 20 اب ہم نے دو ایسے نمبر ڈونڈنے ہیں دو ایسے نمبر ڈونڈنے ہیں جن کو ملٹیپلائی کرنے سے تو یہ آنسر 20 آ رہا ہو لیکن آپس میں ایڈ کرنے سے یہ x کا کوفیشنٹ آ رہا اور یہاں پہ x کا کوفیشنٹ کیا ہے مائنس 1 ایڈ کرنے سے مائنس 1 آنا چاہیے تو یہاں پہ بچو یہ بات یاد رکھئے گا ہم یہ والا سائن چیک کریں گے یہ کانسرن نمبر کا سائن یہ کانسرن نمبر کا سائن کیا ہے اگر تو کانسرن نمبر کا سائن نیگٹیو ہے تو پھر ایسے دو نمبر ہوں گے جن کو آپس میں سبٹریک کرنے سے یہ نمبر آئے گا اگر یہ کانسرن نمبر کا سائن پوزیٹیو ہے تو پھر وہ دونوں نمبر کو ایڈ کرنے سے آپس میں یہ درمیان والی ٹرم کا کانفیشنٹ آ رہا ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھتے ہیں اس کے اگر ہم فیکٹرائز کریں تو ہمارے دو فیکٹر ایسے بنتے ہیں 20 کو 5 ملٹی پلائے با 4 کریں تو آنسر آ جاتا ہے 20 تو یہ دو ایسے فیکٹر ہیں جن کو ملٹی پلائے کرنے سے 20 آ رہا ہے اگر 4 مائنس 5 ان کو سال کریں تو آنسر کیا دے گا مائنس بننا دے گا تو ہمارے اس کے فیکٹرز کیا بنیں گے x سکیل مائنس 5x پلس 4x مائنس 20 that should be equal to 0 یہاں پہ یہ بات یاد رکھنی ہے آپ نے اگر یہ والا سائن کانسنٹ نمبر کا سائن نیگٹیو ہوگا تو یہ جو ہم نے فیکٹرز بریک کیے ہیں ان کے سائن کیا ہوں گے اپوزیٹ ہوں گے ایک پوزیٹیو ہوا کرے گا اور ایک نیگٹیو ہوا کرے گا اگر پہلا نیگٹیو ہے دوسرا پوزیٹیو اگر پہلا پوزیٹیو ہے تو دوسرا نیگٹیو ہوگا لیکن اگر یہ والا کانسنٹ نمبر کا سائن جو ہے وہ پوزیٹیو ہے تو پھر ان دونوں کے سائن کیا ہوں گے سیم ہوں گے یا تو دونوں پوزیٹیو ہوں گے یا پھر دونوں نیگٹیو ہوں گے تو اس کو سال کریں اب دیکھیں ان دونوں میں سے کیا ہو سکتا ہے x common نکل سکتا ہے x common نکالا تو ہمارے پاس آ رہے گا x minus 5 یہاں سے plus 4 common نکالا تو x minus 5 4 کو 20 سے divide کیا تو minus 5 یہاں سے that is equal to 0 اب ان دونوں term میں سے x minus 5 common نکل سکتا ہے x minus 5 common باقی کیا بچ گیا x plus 4 that should be equal to 0 mathematics کا rule ہے اگر دو terms ہمارے دونوں کا product 0 آ رہا ہو تو دونوں کا product صرف ایک ہی صورت میں 0 آ سکتا ہے کہ کم از کم دونوں میں سے ایک term ضرور 0 ہو یا تو دونوں 0 ہیں یا کم از کم دونوں میں سے ایک term ضرور 0 ہے اگر ان دو terms کا product 0 ہے تو this implies that x minus 4 x minus 5 is equal to 0 یا پھر کیا ہے x plus 4 is equal to 0 اگر x minus 5 is equal to 0 ہے تو x کی value کیا جائے گی 5 اگر x minus 4 is equal to 0 ہے تو x کی value کیا جائے گی minus 4 ادھر جائے گا تو کیا جائے گا negative 4 ہو جائے گا تو یہاں سے solution set کیا لکھا جائے گا دونوں کو arrange کر کے لکھ دیں یا ایسے ہی جس مرضی ترتیب سے لکھ دیں وہ آپ کا answer صحیح ہوگا پہلا ہمارا answer کیا ہے 5 اور دوسرا answer کیا ہے 4 یہ ہمارا solution set نکلایا question number 2 بیٹا second part جو ہے 3y square is equal to y into y minus 5 پہلے y کو اندر multiply کر دیں تو 3y square is equal to y y سے multiply ہوگا تو y square minus y 5 سے multiply ہوگا تو کیا جائے گا 5y right side پہ جو turn turn کو left پہ لیں تو 3y square minus یہ positive ہے دور آکے negative ہو جائے گا minus y square اور یہ negative ہے جب اسے left side پہ لے کے آئیں گے تو کیا جائے گا plus 5y that should be equal to 0 یہاں سے 3y square minus y square دونوں آپ اس میں similar terms ہیں solve ہو سکتی ہیں 3y square minus y square کیا جائے گا 2y square plus 5y that should be equal to 0 تو یہاں پہ صرف دو ہی terms ہیں اور ان میں سے دونوں میں سے y common نکل سکتا ہے تو simplify اسی طرح سے ہو جائے گا y کو common نکال لیں 2y plus 5 that should be equal to 0 اور یہاں پہ آپ بچھو دونوں جو ہے وہ product دو terms کا دوبارہ دو terms کا product جو ہے وہ 0 کے اقل ہے اگر دو terms کا product 0 کے اقل ہو تو پھر کیا rule ہے at least one of them should be equal to 0 یہاں سے لکھ لیں گے this implies that y is equal to 0 اور 2y plus 5 is equal to 0 تو یہاں سے 2y is equal to کیا ہے ادھر positive ہے دوسرے سیٹ پہ جا کے آجے گا negative ہو جائے گا minus 5 اور یہ 2 ادھر multiply ہو رہا ہے تو دوسرے سیٹ پہ جا کے آجے گا divide ہو جائے گا y is equal to minus 5 by 2 یہ ہمارے پاس اس کے دو answer نکلائے تو solution set کیا ہے 0 اور minus 5 by 2 question number 2 third part کیا دے گا 4 minus 32 x left سیٹ پہ لے کے آجے تو minus 17 x scale is equal to 0 تو ہماری کوشش ہوتی ہے standard form میں لے کے تو x scale پہلے ہونا چاہیے تو کیا دے گا minus 17 x scale minus 32 x plus 4 is equal to 0 second number پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کوشش ہوتی ہے کہ x scale کا coefficient جو ہے وہ positive ہو positive کرنے کے لیے minus 1 common 17 x scale plus 32 x minus 4 that should be equal to 0 یہ تمام terms کے sign کیا دیں گے change دیں گے جو دو negative ہے positive ہو جو positive ہے وہ negative ہو جے گی minus 1 ادھر آ کے 0 سے divide ہوگا تو 0 جائے گا 17 x scale plus 32 x minus 4 is equal to 0 یہ پہلے question کی طرح آگیا ہے اب یہاں بھی کیا کریں گے first term اور last term دونوں کو آپس میں multiply کر لیں گے یہ 17 کو multiply کریں گے 4 سے تو آجے گا 68 دو ایسے number اور یہاں بھی کیا ہے sign ہے negative ہے دو ایسے number جن کو multiply کرنے سے 68 اور آپس میں subtract کرنے سے 32 آ جائے تو وہ کون سے دو نمبر بنتے ہیں 17 x scale plus 34 x minus 2 x minus 4 is equal to 0 دیکھیں کو simplify کریں یہ اگر ہم multiply کریں 34 کو 2 سے تو 68 ہو جائے گا اگر ہم multiply کریں 34 کو 2 سے تو بن جائے گا 68 اسی طرح سے اگر ہم 34 minus 2 x کریں گے تو دوبارہ یہ add بن جائے گا 32 x تو ان کو solve کر لیں اب یہاں سے کیا common نکل سکتا ہے 17 x common نکلے گا 17 x اس میں سے common نکلا دور پچ گیا x یہاں سے 17 کو divide کریں دے 34 سے تو plus 2 یہاں سے minus 2 common نکل سکتا ہے x plus 2 that should be equal to 0 اب دونوں میں x plus 2 similar same term ہے common نکلائے گی تو x plus 2 into بجھے گا 17 x minus 2 should be equal to 0 دوبارہ 2 terms کا product 0 کے برابر ہے تو at least one of them should be equal to 0 تو یہاں سے کیا آدھے گا this implies that x plus 2 is equal to 0 17 x minus 2 is equal to 0 تو x equal to plus 2 minus 2 here 17 x negative plus 2 x is equal to 2 over 17 17 x x x x x x divide ہو گیا تو finally solution set کس کے برابر آگیا minus 2 or 2 over 17 question number 2 fourth part fourth part میں کیا ہے جیس کو پہلے 152 کو left پہ لے کے آئیں x کے minus 11x minus 152 that should be equal to 0 x کے ایک option 1 ہے اور یہاں پہ 152 ہے 1 into 152 answer 152 دو ایسے نمبر جن کو multiply کرنے سے 152 یہ negative sign ہے تو آپ اس میں subtract کرنے سے 11 آجائے دو ایسے نمبر جن کو multiply کرنے سے 152 اور آپ اس میں subtract کرنے سے 11 آجائے تو یہاں ہم کے pairs بنال لیں بڑا نمبر ہو جائے تو pair بنال لینے 152 factorization کر لیں اس کی جو ہے اسے ہم کہتے ہیں prime factorization اس کو پہلے 2 سے divide کریں 2 سے divide ہو جاتا ہے 27 14 26 12 اب ان کو دیکھ لیں آپ اس میں subtract کر کے 11 بن رہا نہیں بنتا 2 پہ divide کر لیں اب ان کے پیس بن آکے دیکھ لیں اب بھی 11 نہیں بن رہا again 2 پہ divide کر لیں یہاں سے اس کو دیکھیں اب ہم نے solve کیا تو ان کو دیکھیں اب یہ 19 ہے اور یہ 2 2 4 2 8 8 minus 19 کروگے تو 11 یہ فیکٹرز یہاں پہ یہ بن دے گا 8 اور دوسرا بن دے گا 19 اس کو simplify کیا تو x minus 19 x plus 8 x minus 152 should be equal to 0 تو یہاں سے دیکھیں ان دونوں کو multiply کروگے 19 8 152 اور آپ اس میں subtract کروگے ان کو سال کروگے minus 19 plus 8 دوبارہ minus 11 x یہاں سے x common نکال لیں plus 8 common نکال تو x minus 8 سے divide کریں 1 اور 9 that is equal to 0 اب x minus 19 x minus 19 دونوں میں common x minus 19 common باقی در سے کھا جائے x اور ادھر کیا ہے plus 8 that should be equal to 0 again two terms کا product 0 کے برابر ہے تو this implies that at least one of them x minus 19 is equal to 0 x plus 8 is equal to 0 x is equal to minus 19 plus 19 x is equal to minus 8 minus 8 solution set final 19 اور minus 8 power number 5 یہاں پہ کہا کرو کہ پہلے left side پہ lc لے لیں گے سے پہلے standard form میں لے کے لئے left side پہ lc لیا x into x plus 1 x plus 1 x plus 1 سے multiply ہوا تو x plus 1 کا scale جب اس کو divide کریں گے یہاں پہ پہلے ہم نے اس کو lc سے divide کرنا ہوتا lc سے divide کیا x cancel ہو جائے x plus 1 x plus 1 multiply x plus 1 x square x x plus x square that should be equal to 25 over 12 x plus 1 x square plus 1 plus 2 x plus x square x multiply x square plus x that is equal to 25 over 12 x square plus x square solve hooga to 2 x square plus 2 x plus 1 over x square plus x is equal to 25 over 12 یہاں پہ cross multiply کر لیں گے یہ 12 ادھر multiply ہو جائے گا اور x square plus x 25 سے multiply ہو جائے گا cross multiply کیا تو 12 into 2 x square plus 2 x plus 1 that should be equal to 25 into x square plus x 12 کو 2 سے multiply کیا 24 x square plus 24 x plus 12 that should be equal to multiply کیا تو 25 x square plus 25 x x right left 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 to 24 x square plus 24 x plus 12 minus 25 x square minus 25 x should be equal to 0 minus 1 common common لینے سے مراد ہے کہ ان کے سب کے sign change ہو جائیں گے minus 1 0 سے divide x square plus x minus 12 that should be equal to 0 now ڈوبارہ factorize کر لیں 2 ایسے number جن کو multiply کرنے اس کا option 1 ہے 12 1 0 2 number جن کو multiply کرنے سے 12 اور آپس میں subtract کرنے سے 1 آئے یہاں sign negative ہے تو subtract کرنے 1 آئے کریں گے تو کیا بن نکال لیں گے تو x plus 4 that should be equal to 0 یہاں سے x plus 4 دونوں میں again common ہے x plus 4 into x minus 3 that should be equal to 0 again 2 terms product 0 equal ہے تو at least one of them should be equal to 0 this implies that x plus 4 is equal to 0 x minus 3 is equal to 0 x is equal to plus 4 right side to minus 4 x minus 3 right side to plus 3 final solution set minus 4 and 3 question number 2 last part number 6 right side pere lc m lc m lc lc m standard formula 2 over x minus 9 should be equal to to lc 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 x minus 3 into x minus 4 x minus 4 multiply hula lc m k lc m k lc c lc m c m c 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 بچے کیا 1 سے ملٹیپلائے ہوگا تو x مائنس 4 مائنس یہاں بھی کہا دے گا x مائنس 4 یہ در کینسل ہو جائے گا تو کیا بچے گا x مائنس 3 یہ در ملٹیپلائے ہوگا اب جو اس کو ملٹیپلائے کر لیں 2 آور x مائنس 9 should be equal to x مائنس 4 مائنس x plus 3 یہ مائنس کو اندر ہو پریڈ کیا تو اس کے سائن چینج ہوگا یہ x پوزیٹیو تھا نیکٹیو آ جائے گا یہ مائنس 3 تھا تو یہ plus 3 ہو جائے گا ان کو ملٹیپلائے کریں x x سے ملٹیپلائے ہوگا تو x square x مائنس 3 سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 3 x مائنس 3 x سے ملٹیپلائے ہوگا x مائنس 4 سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 4 x آگے مائنس 3 x سے ملٹیپلائے ہوگا تو مائنس 3 x مائنس 3 مائنس 4 سے ملٹیپلائے ہوگا تو plus 12 مائنس مائنس plus ہو گیا یہ 2 آور x مائنس 9 should be equal to یہ پلس x مائنس x آپ اس میں cancel مائنس 4 پلس 3 مائنس 1 اوور x square مائنس 4x اور مائنس 3x مائنس 7x پلس 12 اب اس کو cross multiply کر لیں گے یہ denominator ادھر آکے 2 سے multiply جائے گے اور یہ اولی term ادھر right سے مائنس 1 سے multiply ہو جائے گے multiply کریں گے تو 2 into x square مائنس 7x plus 12 that should be equal to minus 1 into x minus 9 2 کو اندر multiply کر دیں minus 1 کو اندر multiply کریں سائن چیز جائے گے minus x plus 9 right side سے جو terms ہیں وہ left پہ لے آئیں تو 2x square minus 14x plus 24 ان کو left پہ لے کے آئیں گے تو یہ minus x جو ہے وہ ادھر آکے plus x یہ plus 9 جو ہے یہ left سائیڈ پہ آئے گا تو minus 9 should be equal to 0 اب یہاں سے جو terms simplify ہوتی ہیں 2x square یہ x والی دو terms ہو گئی یہ minus 14x اور یہ plus x solve ہوا تو minus 13x constant number کے ہے 24 اور minus 9 24 minus 9 کریں گے تو کتنا دے گا plus 13 that should be equal to 0 15 آجے گا 15 اب ہم نے کہا کرنا ہے دو ایسے number اب یہاں پہ کیا ہے پہلا number ہے 2 اور یہاں پہ 15 2 اور 15 کو multiply کریں گے تو آجے گا 30 دو ایسے number جن کو multiply کرنے سے 30 اور یہاں پہ کیا ہے sign plus کا ہے اور add کرنے سے 13 آتا تو کون سے دو number ہو جائیں گے 2x کے minus 10x minus 3x plus 15 that should be equal to 0 10 کو 3 سے multiply کریں تو 30 آجے گا minus 10x minus 3x دونوں کو solve کریں گے تو دوبارہ minus 13x بن جائے گا تو یہاں سے x common نکلا تو کیا بن جائے گا 2x common نکلے گا 2x common نکلے گا x minus 5 minus 3 common نکلے گا x minus 5 that should be equal to 0 یہاں پہ دونوں میں دیکھیں x minus 5 again same common نکل سکتا x minus 5 common آگیا باقی کیا بجے گا 2x minus 3 ادھر سے x minus 5 نکلا تو 2x اور ادھر سے x minus 5 نکلا تو minus 3 that should be equal to 0 again یہ کیا بن گیا ہے کہ دو terms کا product 0 کے equal ہے اگر دو terms کا product 0 کے پرابر ہوگا تو at least one of plus 5 اسی طرح سے 2x minus 3 right side پر جا کے plus 3 یہ 2x multiply ہو رہا ہے right side پر جائے تو divide ہو جائے 3 over 2 تو final solution set کے آجے 5 اور 3 by 2